ہمارے بھائی عثمان ڈار صاحب ان سے ویسے تو ہمیں لگاؤے لیکن آبیسلی ان کی لیڈرشپ کی فلوسفی کے اوپر سوالات اٹھاتے لیں گے عثمان بخاری صاحبہ بہت کمیٹڈ ورکر ہیں اور بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن آبیسلی ان کے سیاسی نظریات کی بلکل میں ان سے اگری نہیں کرتا ارشاد بھٹی صاحب ان کی میری جو ہے وہ بہت سے چیزیں آپ سے ملتی ہیں دو کیونکہ ہمارے پیٹی بھرا ہے اور کچھ پتہ نہیں ارشاد اگر محسن نقوی صاحب سی ایم کیر ٹیکر پنجاب کے بن گئے ہیں تو ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں وہ کیر ٹیکر پرائیم میسٹر بھی بن سکتے ہیں اب الیکشن آئے گا بھٹی صاحب وان مین عمران خان نو ڈاؤٹ ہم اور میں اور ہم ملکوں کی بڑی مدہ سلائی کر سکتے ہیں کیونکہ پاپلیرٹی آہم مان لیتے ہیں ہنڈر پرشن پہ پہنچ گئی ہے اس وقت نائنٹی نائن پرسٹ میں پہنچ گئی ہے چلے اس وقت بخاری کو نکال دیتے ہیں بیچ میں سے وہ ان کو نہیں سمجھتی پاپلر نائنٹی نائن پر پہنچ گئی ہے لیکن اپریل دو ہزار اکیس بائیس سے لے کے آج تک اگر آپ مختصن تذیعہ کریں عمران خان کی پولٹکس کا جس میں انہوں نے ایک سادش رچائی امریکہ کا نام لے کے کہ جی ان کے خلاف سادش ہوئی ہے آرمی کے ادارے کو ملائن کیا اس کے بعد اپنی ہی گورنمنٹ کو فارق کیا پنجاب میں اب کیر ٹیکر پہ بھی رو رہے ہیں اور اب طاقتور لوگوں کو فانسی تک لگانے پہ پہنچ گئے بھوٹو ساموی اس لیے یاد آئے کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا آرٹیکل سکس کا جنرلز جاہ الحق اور انہوں نے تو کہا تھا انہوں نے صرف طاقت حلقوں کا ہے یہ پیغام عمران خان کی پارٹی نے کس کو دیا ہے یہ فانسی پہ چڑھائیں گے طاقتور حلقوں کو کے لوگوں کو پہلی بات تو یہ کہ کامران بھائی یہ آرٹیکل سکس بھی ہم پہ استہ ہوگا اگر اس میں آرٹیکل سکس میں جان آ جائے تو ان ساروں کو فانسیاں لگا دے پرویز مشرف کو فانسی لگا دو کاسم سوری کو فانسی لگا دو بینظیر بھٹو کو فانسی لگا دو نواز شریف کو فانسی لگا دو عمران خان کو فانسی لگا دو اب ان گورنروں کو فانسی لگا دو اس کے بعد اس قوم کو پھانسی لگا دو اس کے بعد اس ملک کو پھانسی لگا دو یعنی پتہ نہیں غدار ملک دشمن سازشی کافر پھانسی لگا دو آرٹیکل سکس اب کب ہم اس سے نکلیں گے اور کب ہم اس سے باہر آئیں گے دوسری بات جو آپ نے کہی بلا شبہ کل عمران خان کل جو کل کا عمران خان وہ ایسا تھا کہ غیر مقبولیت کی انتہاؤں پہ تھا تیرہ زمنی انتخابات وہ ہار گئے تھے کے پی کے کے پی میں اپنے گھڑ اور گھر میں بلدیاتی انتخابات آر گئے تھے نون لیگ کی ٹکٹیں بلیک میں بھی نہیں مل رہی تھی یوسف رضا گلانی حفیظ شیکس کو آہ کو ہرا دیا انہوں نے یوسف رضا گلانی نے اسٹیبلشمنٹ ہر قانون سازی میں ان کی مدد کر رہی تھی حتیٰ کہ اعتماد کے ووٹ میں بھی ون پیج کے مرہونے منت تھے وہ تحریک انصاف میں گروہ بندیاں تھی لڑائیاں تھی بدترین پفامس تھی اور لگتا تھا کہ ون پیج نہیں تو کچھ بھی نہیں اس کے بعد یہ آگے جی یہ اہل کابل تجربہ کار سارے مسائل کا حال میں جو سوال پوچھو چاہ رہا ہوں میں ری فریم کرتا ہو پلیز لوگوں کے لیے مجھے بتائیں کہ انہوں نے کس کو کن طاقت اور لوگوں کو فاسی لگانے کے انڈیکیشن دیرہا تحریک انصاف اور دوسرا مقبولیت جو ہے وہ کافی ہے پاکستان میں ایزا پرائیم سٹر قبول ہونے کے لیے جس طرح فاسیہ لگاتے ہیں پھر رہے ہیں یہ تو بالکل کافی نہیں ہے نہیں 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 یہ تو اس کو سیریس ہی نہ لیں کیا فاسیہ لگانا کیا کسی کے لگنی کیا لگانا اچھا پھر دو جملے صرف کہ آج آج عمران خان صاحب بلا شبہ سب سے زیادہ مقبول ہے ساڑھے نو مہینے میں سیاست ان کے ان کے اردگرد گھوم رہی ہے ان کی گرفت میں ہے مسلم لیگ کو ان کے گھر اور گھر میں آرا چکے ہیں پنجاب کو مت چھین چکے ہیں آج پی ٹی اے کی ٹکٹیں بڑی اہم ہیں لیکن ایک ہوتی ہے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا ایک ہوتی ہے مقبولیت ایک ہوتی ہے قبولیت امران خان صاحب سے آج وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیل چکے ہیں مجھ سے اگر ہو سکتا ہے کل میں غلط ہوں ہم کہہ رہے ہوں کہ کمال کال بھی امران خان ہے لیکن آج اگر مجھ سے پوچھیں آج آج اگر میں مجھ سے پوچھیں تو قومی اسمبلی میں ان سے نکلنا ان کی غلطی اسٹیبلشمنٹ پر آپ بیانیاں بنائیں مگر بالکل اس طرح کہ آپ میر جعفر ہیں میر صادق ہیں آپ غدار ہیں آپ سہولتکار ہیں آپ ہینڈلرز ہیں امریکہ ریجیم چینج میں ہے اور پھر اس کے بعد سازشی ہے اور ساتھ ساتھ جب ہمیں دو نمری یہ ملتی ہے کہ ڈونلل لوس عبداللہ ریارڈ پر رابطے کر رہے ہیں تین پی آر فرمز کے ہائر ہو رہے ہیں جن باجوا کے آرف علوی جن باجوا کے گھر پہنچے ہوئے ہیں اور دو ملاقاتیں ہوتی ہیں اور تین بندے جو عصد عمر پرویز کٹک شاہمد قریشی پاؤں پڑو پروگرام شروع کر رہے ہیں اور دوسری جو غلطی ان کی تھی کہ پنجاب اور کے پی سے نکلنا مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے یہ زندگی کا ان کا بڑا جوا ہے ہو سکتا ہے کل ہم کہیں کہ امران خان نے دیکھو توشا خانہ پول سرات عبور کر لیا ممنوع فنڈنگ لیکن ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا جوا کھیلا ہے قومی اسمبلی سے توڑ کے اور وہ دو تہائی اکثریت سے آ گئے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں میں اس وقت کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہوگا کہ اب امران خان تم جیت گئے کمال کر دیا لیکن اس وقت وہ امران اس وقت کیا صورتی آلے ہیں ابھی آپ کو جیتے ہوئے کس رستک نگل آرہے ہیں ابھی کہاں ایلسز کر دینا بھٹی صاحب پھر دوبارہ میں اسی اسی کا کر رہا ہوں سب کچھ امران خان کے پاس ہے مگر اس وقت کچھ بھی امران خان کے پاس بہت ختم کر دیں ادنی اب ہونا کیا ہے جو آپ نہیں ابھی دو جملے صرف جو آپ اور میں خان بابا کے چاول والوں سے میٹنگ ہم جب ملے تھے تو اب آپ آپ بتائیے کہ اگر وہ کیسز سامنے آ جائیں معافہ اگزمپل من یہ ہیں نالائق بڑے پی ڈی ایم والے انہوں نے کرنا کرنا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس تونسہ کے بزدار پاک پتن کے مانیکاز اور ایس ان جبیل اور اصل تو آپ مقدمے کی بات نہیں کر رہے لیکن چھوڑنے کو کرنا بھی نہیں چاہیے فلاح ہمیں پوائنٹ سمجھ آ گیا مجھے آپ کا ٹھیک ہے سر پوائنٹ سمجھ آ گیا امران خان صاحب کی اس پہ میرا اور آپ کا ہے تھوڑا سا اور وہ اور میں اس پہ میں اور آپ ایک پروگرام کریں گے جب وہ آئے گا لیکن اس پہ ہاں وہ ہم نے مجبوری بن جائے گی اب اس کو ہنٹ پی نہ کیجے گا اچھا جی